یہ ہے کہ نمازِ نفل جس کو عربی میں تطوع فضل الصلاة التطوع الصلاة التطوع یعنی نفل نماز نوافل کہتے ہیں نفل نماز کہتے ہیں اور نفل نماز میں سنتِ معقدہ اور سنتِ غیر معقدہ اور نفل نمازیں کچھ وقت کے ساتھ مقرر فکس ہیں جس کو مقید کہتے ہیں اور بعض نفل نمازیں غیر مقید ہیں یعنی آپ جتنے چاہے پڑھ سکتے ہیں تو نفل نمازوں کی بڑی فضیلت ہے فرض نمازوں کے علاوہ فرض نمازوں کے علاوہ نفل نمازیں آت کل لوگوں کے پاس فرض نماز پڑھنے کے لیے ہی وقت نہیں ہے چجا کے نفل نمازیں پڑھیں لیکن اللہ تعالی جس کو توفیق دے ہدایت دے جب لوگوں کو اس کا علم ہوگا اور اللہ تعالی کا خوف ہوگا زندگی کا مقصد اللہ کی عبادت ہے زندگی کا مقصد آخرت ہے اور زندگی دنیا میں یہاں انسان اپنی آخرت کو جیسے پونجی سامان اور اپنا مال تیار کرتا ہے تاکہ وہاں آرام کی زندگی گزارے جنت میں جائے تو اس کے لیے عبادتیں سب سے اہم راستہ ہیں اللہ تعالی توفیق دے آپ کو بتاؤں گا فرض نماز کے بعد نفل نمازیں اس سلسلے میں اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ فرض نماز کے بعد نفل نمازیں یہ فرض کی تکمیل ہے جو کمی رہ جاتی ہے فرض نماز میں اس کی تکمیل ہوتی ہے اور اس کے اندر جو نقص ہے بہت سارے فرض نماز پڑھنے کے باوجود ہمارا نماز میں بہت سارا کہیں نہ کہیں نقص رہتا ہے تو آئی یہ حدیث ہے قیامت کے دن سب سے پہلے بندے کا جو حساب کیا جائے گا وہ اس کی نماز ہے نماز کے بارے میں پہلے حساب ہوگا فَإِنْ كَانَ أَتَمَّهَا كُتِبَتْ لَهُ تَعْمَتًا اگر اس نے پوری نماز مکمل کیا ہے تو اس کے نام عامال میں مکمل لکھا جائے گا وَإِنْ لَمْ يَكُنْ أَتَمَّهَا اگر اس نے نماز مکمل نہیں پڑی ہے قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّا اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فرمائے گا لِمَلَائِكَتِهِ اپنے فرشتوں سے کہے گا انظروا لَعَلَّا تَجِدُونَ لِعَبْدِ مِنْ تَتَوْعِن اللہ فرمائے گا دیکھو ذرا شاید میرے بندے کے لئے تم اس کی نفل نمازوں کو دیکھو حساب کرو فَتُكَمِّلُونَ بِهَا فَرِيدَتَهُ جو اس کی نمازیں نفل نمازیں پڑی ہیں اس نفلی نمازوں سے اس کے فرض کو مکمل کرو ثُمَّ الزَّكَاطُكَ ذَلِكَ پھر نمازیں جس طرح سے حساب ہوگا ویسے زکاة کا حساب ہوگا ثُمَّ تُوْخَدُ الْعَامَالُ عَلَى حَسْبِ ذَلِكَ اسی طرح سے ایک ایک عامال کا حساب ہوگا اور یہ حدیث سنن ابو دعوت کے اندر ہے حدیث نمبر آٹھ سو چونسٹھ سنن ابن ماجہ میں مسند احمد میں اور شیخ البانی نے اس حدیث کو صحیح کہا ہے اس حدیث سے کیا معلوم ہوا اللہ تعالیٰ ایک ایک بندے کی نماز کا حساب لے گا اور حساب اللہ کے سامنے ہوگا اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہم نماز پڑھ رہے ہیں ہمیں نظر نہیں آرہا ہے ہم صرف اٹھتے بیٹھتے ہیں کیونکہ نماز کئی عبادتوں کا مجموعہ ہے اس کے اندر قیام ہے رکوع ہے سجدہ ہے اور خشو اور خضو ہے اور اللہ کا ذکر ہے اور قرآن مجید کی تلاوت ہے تصویح ہے تحمید ہے اور اللہ سے استجابہ اللہ سے مناجات ہے اور اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں عبادت یہ عظیم عبادت ہے آدمی کو چاہیے کہ نماز احتمام کے ساتھ سکون کے ساتھ نماز پڑھے اور نماز آپ کو دیکھ رہے ہیں یہ تولہ جاتا ہے نماز کو تولہ جاتا ہے حساب میں اور اس کو وزن کرنے کے بعد لگتا ہے کہ نماز کے اندر کمی ہے اور نماز کے اندر اس سنت نمازیں جو ایکسٹرا اس نے پڑھی ہیں ان کو اللہ رب العالمین کہے گا کہ اس کی نمازوں کے ترازو میں ڈالو تو اس طرح سے یہ آماز جتنے بھی ہم عمل سالح کرتے ہیں وہ سبتہ سب وزن ہیں جی وہاں تولہ جائے گا ہم سمجھ رہے ہیں کہ بھئی ہم خالی کر دیئے ہو گیا ایسا نہیں بلکہ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں نماز کا حساب ہوگا نماز تولی جائے گی پھر زکاة اور زکاة نہیں سی طرح تھے فرض زکاة تھی زکاة فرض زکاة عجینے میں ہم نے بہت ساری کتائی کی ہے لیکن سب سے پہلے آپ کی توحید مکمل ہونی چاہیے پھر نماز ہے پھر روزہ زکاة ہے پھر روزہ ہے پھر حج تمام عامال میں فرض کے ساتھ میں نفیلی عبادتیں موجود ہیں تو آدمی کو چاہیے کہ اپنی نفیلی نمازوں کو نفیلی عبادتوں کو چاہے وہ نماز ہو چاہے زکاة ہو چاہے وہ نفیلی روزیں ہیں اور اسی طرح سے رمضان کے روزے کے بعد زکاة حج وغیرہ تمام چیزوں میں نفیلی عبادتیں کسرت سے کرنا چاہیے اللہ تعالی توفیق دے اللہ خبول فرمائے اس کے بعد دوسری ایک اور حدیث ہے اور یہ حدیث کے رابی جو ہیں تمام تمیم الداری رضی اللہ تعالی عنہ ان کا نام ہے تمیم ابن عوث ابن خارجہ الداری رضی اللہ تعالی عنہ سنو حجری میں اسلام قبول کرتے ہیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد وہاں سے حجرت کر کے مدینہ چھوڑ کر بیت المقدس میں سکونت اختیار کر لی تھی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے جب دجال کے بارے میں سنا تو جساسہ ایک بہت بڑا دجال کے جیسا آدمی تھا تو اس کو انہوں نے ڈھون کے نکالا تھا سمندر میں تو جساسہ اور یہ جساسے کی خبر اللہ کے نبی کو دیا تھا انہوں نے سوچے پہلے اللہ میں ابن سیرین دحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ حضرت تمیم الداری رضی اللہ تعالی عنہ پورے قرآن مجید کے حافظ تھے اور ایک ہی رات میں پورا قرآن پڑھتے تھے جی کبھی کبھی وہ رات میں پوری رات میں قرآن ختم کرتے تھے اس طرح سے اور اسی طرح سے حضرت ابو نحیم کہتے ہیں کہ تمیم الداری رضی اللہ تعالی عنہ وہ صحابی ہیں جنہوں نے مسجدوں میں سب سے پہلے روشنی دیا جلانا چراغ لگانا روشنی کرنا انہوں نے شروع کیا پرنا مسجدوں میں روشنی کرنے کا یہ احتمام نہیں تھا انہوں نے ابتدا کی تو اس طرح سے حضرت تمیم الداری کے بارے میں کچھ باتیں تھی اور یہ سن چالیس حجری میں افات پا گئے اور اس کے بعد دوسری حدیث ہے حضرت ثوبان مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نفی النماذیں پڑھنے سے انسان کا درجہ بلند ہوتا ہے اور اس کے گناہ ماف ہوتے ہیں ان ثوبان مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انن نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہو قال له اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہا صوبان تمہارے لیے لازم ہے کہ تم قسرت سے نماز پڑھا کرو سجدے کیا کرو کہا جب بھی تم اللہ کے لیے سجدہ کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے ایک درجے کو بلند کرے گا اور تمہارے ایک گناہ کو مٹا دیتا ہے تو یہ حدیث صحیح مسلم کے اندر آئی ہے حدیث نمبر 488 اس حدیث میں صوبان رضی اللہ تعالیٰ مسحابی جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام تھے کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے ان کو حکم دیا کہ تم نماز قسرت سے پڑھو ایک اور حدیث اسی سے ریلیٹڈ ہے اس سے میں صحیح کل آپ کو بتائیں گے اور حضرت فوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام تھے اللہ کے نبی نے ان کو خرید کر آزاد کر دیا تھا اور یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام خاتم تھے سفر میں حضر میں ہر وقت اللہ کے نبی کی خدمت میں لگے رہتے تھے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت کرتے تھے اور یہ خبیلِ حمیر سے ان کا تعلق تھا جو مکہ مدینہ کے بیٹ میں ایک جگہ ہے وہاں رہنے والے تھے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں پوری خدمت کرتے رہے اور سن 54 میں ان کا انتقال ہوا سن 54 ہجری میں ان کا انتقال ہوتا حضرتِ ثوبان کا حضرتِ ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاص آدمی تھے اس لئے اللہ کے نبی نے کہا دیکھو کسلت کے ساتھ سجدے کرو سجدہ زندگی میں سب سے اہم عبادت نماز کے اندر ہر قسم کی عبادت اس کے اندر موجود ہے لیکن اس میں سب سے زیادہ important چیز سجدہ ہے سجدہ ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ہمیشہ سجدہ اللہ کی بارگاہ میں کرنے کی توفیق دے اور سجدہ سب سے زیادہ قریب انسان نماز میں اللہ سے حالتِ سجدے میں ہوتا ہے جب سجدہ کرتا ہے تو جو دعا اللہ سے مانگیں وہ دعا اللہ تعالیٰ کے پاس قبول ہوتی ہے تو کوشش کرنے چاہیے کہ سجدہ زمین پر کریں نماز جی سجدہ زمین پر کریں تاکہ اللہ کے زیادہ قربت ہو اور اس حدیث سے بھی کا معلوم ہوا کہ نماز اور نفل نمازیں خاص طور پر فرض نماز کے علاوہ نفل نمازوں کی کسرت کے لیے اللہ کے نبی نے ہمیں عبارہ ہے اس سے گناہ بھی بخش جاتے ہیں اور درجات بھی بلند ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کا تقرب حاصل ہوتا ہے اور اللہ رب العالمین اس کے ذریعے ہماری بہت ساری زندگی میں مدد فرماتا ہے جانی مالی اور چیز کی حفاظت اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لیکن یہ کہ ہم جس طرح ہم اللہ کے ساتھ سلو کرتے ہیں جیسے اللہ کے نبی کی حدیث ہے حدیث قدسی میں اپنے بندے کے ساتھ ویسا ہی کرتا ہوں جیسا وہ میرے بارے میں گمان رکھتا ہے یعنی جتنا ایک باپ اپنے بیٹے کے بارے میں یا ایک دوست اپنے دوست کے بارے میں ایک شوہر اپنی بیوی کے بارے میں یا اپنی بیوی شوہر کے بارے میں جتنا وہ سمجھنے کہ یہ میرے لیے کتنا امپورٹن ہے کتنا کام آتے ہیں ویسے ہم اللہ تعالی سے اتنا ہم یقین رکھیں گے اللہ تعالی میری ہر چیز کو حل کرے گا اللہ تعالی کی عبادت مجھے کرنی ہے تو جیسے ہم گمان کرتے ہیں اللہ کے ساتھ میں ویسے اللہ تعالی ہمارے ساتھ سلوک کرتا ہے اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے اور انشاءاللہ مزید نمازِ نفل